اسلام علیکم اسلام اپنی اور اپنے عزیزوں کی جانیں قربان کر دیں اور دنیا میں عیسار و قربانی کا وہ جذبہ پیش کیا جس پر مسلمان ہمیشہ ناز کرتے رہیں گے آپ چار ہجری مائے شبان میں پیدا ہوئے چھ سال کے تے کہ آپ کے نانا یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے پھر چھ ماہ بعد والدہ بھی فوت ہو گئی لیکن امت نے اپنے ہادی کے نواسوں کو آنکھوں پر بٹھاتی تھی اس لئے زندگی اتمنان سے گزرتی رہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کی باہمی لڑائیاں شروع ہو گئیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کو خون ریزی سے بچانے کے لئے خلافت سے دست بردار ہو گئے اور امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے دونوں بھائی بیس برس تک مدینہ منورہ میں اتمنان کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی ہی میں اپنے بیٹے کو یزید کو ولی اہد قرار دے کر بیعت لے لی تھی لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طریقے سے اختلاف تھا لہٰذا انہوں نے بیعت نہ کی امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساٹھ ہجری میں فوت ہو گئے یزید خلیفہ ہوا اور اس نے حاکم مدینہ کو حکم بیجا کہ عبداللہ ابن زبیر اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فوراں بیعت لو اس پر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے مکہ چلے گئے کوفہ والوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاسد پر قاسد بھیجے کہ آپ کوفہ آ جائیں اور سارا ملک آپ کی بیعت کرنے کو تیار ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچیرے بھائی مسلم بن اکیل کو کوفہ بھیجا کہ وہاں کے حالات معلوم کر کے اطلاع دیں وہ کوفہ پہنچے تو سب لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہامی نظر آئے انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ دیا کہ اہل کوفہ آپ کے منتظر ہیں یہ حالات دیکھ کر یزید نے ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا جس نے اہل کوفہ کو ڈرا دھمکا کر یزید کا حامی بنا لیا اور مسلم بن اکیل کو شہید کر دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے روانہ ہو چکے تھے راستے میں مسلم بن اکیل کی شہادت کی خبر ملی لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ رکے ابن زیاد نے ہر کو فوج دے کر بھیجا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو واپس نہ جانے دے چنانچہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بے آب ہو گیا میدان کربلا میں پہنچ گئے ابن زیاد کے ساتھیوں سے گفت و شنید ہوئی انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نہ سنی اور یہی کہا کہ یا تو ہمارے ساتھ ابن زیاد کے پاس چل کر یزید کی بیعت کرو یا لڑنے کے لئے تیار ہو جاؤ آخر محرم الحرام کی دسویں تاریخ کو ایک طرف چار ہزار سپا اور دوسری طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بہتر رفیق سے فیارہ ہوئے ساداد نے بہہدری کا شاندار مظاہرہ کیا لیکن آخر اثر کے وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور صبر و رضا کا ایک بے مثال نمونہ پیش کر گئے